اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم مہرب ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مغل وزیر آزم اور ایک ذہین طالب علم کا دلچسپ قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ناظرین کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اورنگ زیب عالمگیر شینشاہ ہندوستان دلی میں اپنے مسمن مرج میں بیٹھے ہوئے تھے ایک طالب علم گزرا طالب علم ہوتے ہی ایسے علول جلول کے جوتیاں چٹکاتے جا رہے ہیں کتاب بغل میں لباس پھٹا ہوا اور اورنگ زیب نے وزیر سے کہا یہ کون ہے جو جا رہا ہے وزیر نے تحقیر امیز لہجے میں تعرف کروایا کہ یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو نکمی ہے اور بیکار قوم ہے یعنی یہ طالب علم کی قوم ہے تو عالمگیر چونکہ خود عالم تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ اہل علم کی قدر و منزلت کیا ہوتی ہے انہوں نے کہا اگر یہ سچا طالب علم ہے اور واقعہ میں طالب علم ہے تو تم جیسوں کو بازار میں بیچ آئے گا اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی یہ تمہارے بس کا نہیں وزیر نے کہا حضور یہ خوش اعتقادی ہے بادشاہ نے کہا اچھا امتحان کر چوبدار کو بھیجا کہ اس طالب علم کو بلالاؤ وہ چوبدار اس طالب علم کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم کو جہاں اپنا یاد کرتے ہیں طالب علم اس کے ساتھ ہو لیا ہو لیا یہ کہ پگڑ بھی ہلی ہوئی کپڑے بھی ایسے تیسے گرد علود اور کتاب بغل میں ایسے علول جلول مگر طالب علم زی استعداد تھا بہرحال وہ پیش کیے گئے بادشاہ کے سامنے بادشاہ نے کہا اچھا امتحان کرو تاکہ میری بات کی صداقت ظاہر ہو تو اب وزیر آزم نے کچھ سوالات کرنے شروع کیے مگر الجے ہوئے سوالات جو نہ تو کتاب سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ علم سے ادھر ادھر کے سوالات جسے آپ آج انٹرویو کہہ سکتے ہیں جس سے انسان کی ذین کی استعداد کا اندازہ ہوتا ہے وزیر آزم نے سوال یہ کیا میاں صافزادے یہ جو حوض ہے جہاں جہاں اپنا بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنے کٹورے پانی ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی علمی سوال تو تھا نہیں کہ جس کا جواب دیا جاتا صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مجھے کیا خبر کہ اس میں کتنے کٹورے پانی ہوگا چونکہ طالب علم ذہین تھا اس لیے اس نے یہ کہا حضور کٹورہ متین کر دیجئے اگر حوض کا آدھا کٹورہ ہے تو اس میں دو کٹورے پانی ہے اگر تہائی ہے تو تین کٹورے پانی ہے اور اگر چوتھائی ہے تو چار کٹورے پانی ہے تو کٹورے کی مقدار آپ متین کر دیں پھر میں بتلا دوں گا یہ جواب سن کر بادشاہ ہس دیئے اور وزیر آزم چپ ہو گئے بس یوں کہیے کہ سارے سوالوں کو اسی پر لٹا دیا اس کے بعد اسے وزیر آزم نے کہا میاں صافزادے یہ تو بتاؤ اس زمین کا بیچو بیچ کہاں ہے اگر چاروں طرف خط کھینچے جائیں تو خط برابر چلے جائیں وہ طالب علم کون سا ناپنے گیا تھا زمین کو کیا کہتے ہیں فارسی میں کہ ملہ آم باشد کے چپ نہ شد طالب علم ذہین تھا اس نے اپنی ذہن سے کام لیا اپنی پگڑی اتاری اور زمین کو ناپنا شروع کیا چار گاز ادھر سے چار گاز ادھر سے اور وہاں کھونٹی گاڑی اور وہاں نشان لگایا اور چاروں طرف سے تھوڑی تھوڑی ناپ کر بیچ میں ایک ہونٹی گاڑ دی اور کہا یہ ہے زمین کا بیچ اگر یقین نہ آئے تو زمین کو اس کے چاروں طرف سے ناپ لو اب وزیراعظم نے تو پوری زمین کا ذکر کیا تھا لیکن اس نے اس زمین کو ناپا جہاں وہ کھڑا تھا اگر کچھ کمی بیشی ہو تو مجھ سے ضرور رضی کیجئے گا طالب علم نے برجستہ جواب دیا وزیراعظم یہ بات سن کر حیرت اور تجب کی ویسے چھپ ہو گیا اور جہاں پناہ نے موہ پر رمال رکھ کر ہسنا شروع کیا اور کہا اچھا پھانسہ ہے وزیراعظم کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے چت کر لوں گا حالانکہ اس نے اسے چت کر لیا مگر اس قسم کی گفتگو وہی طالب علم کر سکتا ہے جو ذہین و فتین ہو اور صفت غناء سے بھی متصف ہو ناظرین اکرام یہ واقعہ خطبات طیب سے لیا گیا ہے مہترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل تا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ